اسلام علیکم ویورز تو یوٹیوب کورس کی جو پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے آپ یوٹیوب کے اوپر اپنا ایک چینل بنا سکتے ہیں اور اس چینل کے تھوہ آپ اپنے کانٹینٹ کو بنانے کے بعد اپلوڈ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ پبلش کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنے کانٹینٹ کے اوپر بیوز دے کے آ سکتے ہیں تو سب سے پہلا اس ٹیپ ہمارا جو ہے وہ بہت ہی سمپل ہے جس کے اندر ہم جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے آپ ایک یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا گیا چیزوں کی ریکوائیمنٹ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ٹائم بیسٹ کیے بغیر ہی ہم چلتے ہیں کمپیٹر اور اسکین کی طرف لیکن اس سے پہلے میرے بھائی اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرلو ویڈیوز کو لائک کرلو دوستوں کے ساتھ شیئر کرلو تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو مش نہ ہو جاؤ تمام ویڈیوز کو اند تک دیکھنا کچھ پوچھنا چاہتے ہو نا آپ تو کمنٹ سیکشن میں بھی آپ پوچھ سکتے ہو کمیٹری ٹیپ کے اوپر بھی آپ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ آجو اور جلدی سے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی تو اب ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف آگئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے دو قسم کے جو ہے وہ ویڈیو سکرین شوٹ نکالے ہیں ایک ہے انڈرویڈ کا ویڈیو سکرین شوٹ اور ایک ہے پی سی کا ویڈیو سکرین شوٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ ہم انڈرویڈ کے اوپر سے ایک اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں جی میل کا کیونکہ جی میل کا اکاؤنٹ بنانا ہماری لیے مست ہے اگر ہم ہمارے پاس جی میل اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو ہم یوٹیوب پر ایکسز ہمیں نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم گئے ہم نے انڈرویڈ کے اندر سیٹنگس کھو لیے سیٹنگس کے اندر آپ کو ملے گا اکاؤنٹ کا سیکشن وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جی میل اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپشن مل جائے گا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ جائیے اور وہاں پہ myself سیلٹ کریے گا ٹھیک ہے اس کو مائسلپ سیلٹ کرنے کے بعد اپنا فرسٹ نیم ڈال دیجئے اور اپنا سیکنڈ نیم ڈال دیجئے میں نے ایک یہ ٹیسٹنگ جی میل بنایا ہے تو اس کے اندر میں فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم نہیں ڈال رہا ہوں میں اس میں ایک ایسے ہی نارمل سا ایک نام لکھ دیا میں نے اور ایک فرضی میں نے بڑھنے بھی ڈال دیئے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ریکوائمنٹ ہے آپ اپنا اوریجنل بنائیے گا اپنا سیلپون نمبر ڈالیے گا اس کے اندر تاکہ آپ کا جو ہے جب ٹو سٹیپ ویریفیکشن ہوگی جب آپ کا ایڈسنس انیبل ہوگا تو آپ کی ہر چیز بالکل ویریفائی ہو جائے ٹھیک ہے تو ابھی ہم چل رہے ہیں اکاؤنٹ کرییشن کی طرف مختلف قسم کے آپ کو آپشنز مل لیں گے جو آپ کو سوٹیبل لیں گے ٹھیک ہے جیسے مجھے یہ مل رہا ہے اسٹوڈنٹ پروفائل میں نے لکھا یہاں پہ اور اس کے آگے میں نے ٹھیک سکس لکھ دیا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ وہ لے لیں اور اس کو لے کے آپ بنا لیں ٹھیک ہے میں نے ملٹیبل اس کے اندر ٹرائیاں کی ہیں یہ کچھ مل جائے لیکن نہیں مل پا رہا ہے تو جو ملے گا وہی ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے جناب یہ بھی نہیں مل رہا ہمیں چلیں یہ ہمیں مل گیا ایک نا ٹرپل سیون مل رہا ہے ہمیں تو یہ ہم نے دال دیا ہے اور دال کے اب ہم اس کو پاسورڈ دال رہے ہیں پاسورڈ آپ ایسا رکھئے گا جو ایزیلی آپ کو یاد ہو جائے ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایسا مشکل پاسورڈ رکھ لیں کہ بعد میں آپ کو خود بھی یاد نہ ہوں تو اس کے لیے ویسے پروسیجر ہوتا ہے ایک ریکاوری ای میل دالنا پڑتا ہے لیکن فلحال ہم ریکاوری ای میل نہیں دال رہے ہیں آپ اپنے پاس ایک ریکاوری ای میل لگا دیئے گا اور اپنا موبائل فون لازمی سندال دیئے گا میں نے موبائل فون کا اپشن جو ہے وہ کر دیا ہے اس کے ٹھیک ہے اب ہماری student profile 7777.gmail.com تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کا یہ privacy جو agreement ہے اس کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لئے گا کیونکہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا کیونکہ آگے جا کے آپ youtube کی ویڈیوز کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے وہ تھوڑا سا ایک دفعہ پڑھ لئے گا اس کو کیونکہ آپ لوگ دلوزہ سے youtube پہ سے دیکھ کے جو ویڈیو کو play کرتے ہیں یا links share کرتے ہیں مختلف bots کے ساتھ تو وہ آپ نے کام نہیں کرنا ہے تو ایک دفعہ اس کی privacy policy کو read کر لئے گا آپ کے کسی بھی کام سے اس کی privacy کی جو policy ہے وہ break نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھتے جائیے ٹھیک ہے یہ ہمارا account ہو گیا create ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک ایسی فرضی ایک آن بنا لیا ہے سیکھنے کے لئے اس کے اوپر مطلب یہ کہ ہمیں کوئی کام تو نہیں کرنا لیکن چلیں اس کو ہم نے بنا لیا تو بنا لیا ہے اب یہ دیکھیں play store پہ ہم گئے اور play store سے جا کے ہم نے جو ہے وہ ایک youtube کی application download کرنی ہے سب سے پہلے ہم search کریں گے mostly جو ہے وہ mobile phones کے اندر جو ہے وہ youtube کی application install ہوئی بھی ہوتی ہے تو کبھی کبار وہ update مانگ رہی ہوتی تو آپ اس کو update کر لیا گا باقی یہ کہ اگر update اگر install نہیں ہے تو آپ اس کو play store سے جا کے install کر لیجئے دو applications آپ نے install کرنی ہے ایک تو youtube آپ نے کرنی ہے اور ایک yt studio آپ نے install کرنی ہے yt studio ہم اس لیے کریں گے داکہ ہم اپنے چینل کے جو analytics ہیں ان کو دیکھ سکیں اور مختلف جو اس کے algorithm کے حساب سے جو چیزیں وہ بتاتا ہے کہ reach کتنا ہوا ہے audience کہاں سے آئی ہے یہ سب چیزیں آپ اس میں سے دیکھ سکیں تو yt studio آپ کے لیے بنایا یہ ہے اپنی ویڈیو بھی وہاں سے play کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنی original جو youtube کی application ہے اس میں سے اپنی ویڈیو play کر کے مت دیکھیں نہ ہی اپنے گھر میں کسی کو دکھائیں ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے دیکھا کہ میں نے وہاں پہ جو ہے وہ application install پہ لگائی ہے اور یہاں میں نے pc کے اوپر جو ہے وہ sign in کر لیا ہے اپنا gmail جو میں نے ابھی بنایا تھا testing کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اب یہ ہمارا gmail sign in ہوا ہے اور یہ ہو گیا ہمارا sign in ٹھیک ہے اب gmail جب ہمارا sign in ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gmail کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو youtube مل رہا ہے ٹھیک ہے اور multiple اور بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو میرا دوسرا بھی ایک میں بنا رہا ہوں بلوگر کے حوالے سے تو میں اس کی playlist بڑھ کوئی الگ بناؤں گا فلالہ بھی آپ کو میں youtube کے حوالے سے اس والی playlist میں سمجھا رہا ہوں تو اس لیے جو ہے وہ youtube کے حوالے سے ہم اس پر کام کریں گے فلالہ بھی اب ہم youtube پہ جب گئے ہیں تو ہمارے پاس آپ دیکھیں وہ جو ہم نے student profile بنایا تھا اس کے حساب سے ایک ہمارے پاس ID آگئی ہے لیکن اس کو ہم channel نہیں سمجھیں گے اپنا اس کو ہم سمجھیں گے اپنی ID ٹھیک ہے channel اس لیے نہیں سمجھیں گے ہم اس کو کیونکہ آج ہمارا mood ہو رہا ہے کہ ہم cooking کے اوپر channel بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کل ہمارا mood ہوگا کہ ہم جو ہے وہ art and craft کے اوپر channel بنائیں گے پھر کسی دن ہم جو ہے وہ sports کو بنائیں گے تو اس لیے ہم الگ الگ brand accounts بنائیں گے ٹھیک ہے وہ جو brand account بنائیں گے ہم وہ ہمارے basically channels ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں ac والے triple seven والی profile کو channel بنایا تھا must ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ menu access نہیں ہوگا جس کے اوپر ہم جو ہے وہ brand account بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کر لیا ہے اچھا handle handle ایک چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جو identity ہوتی ہے پچھلے زمانے میں custom url ہوتا تھا کہ آپ نے جو channel بنایا ہے اس کے نام کا custom url آپ کو ملتا تھا 100 subscribers کے بعد تو اب وہ چیز ہو گئی ہے ختم اب آگیا ہے update update میں کہا ہے کہ آپ کو student profile جیسے میں نے بنایا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو add the rate student profile کے نام سے اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ ہاتھ کے ہاتھ handle بنا لیں اپنا تاکہ آپ کی ایک unique ڈی تیار ہویا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ channel بنانے سے پہلے آپ نے وہ handle check کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے channel بنا لیا اور وہ handle کسی اور بندے کا موجود ہے تو آپ کے لیے وہ نام بیکار ہو جائے گا تو نام selection کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہی دیکھ لینا ہے کہ آپ کے نام کا channel تو پہلے سے بنا ہوا نہیں ہے اگر بنا ہوا ہے اس کا similar نام کا تو وہ channel آپ نہ بنائیں بلکہ آپ ایک دوسرا channel بنا لیں جس کا نام similar نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو same to same اپنے channel کیا keywords مل جائیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا تیار یہ ہماری main ڈی کو ابھی ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے یوں ٹیوٹیوب کی ڈیو پر ہم نے application استٹال کی تھی ڈیو وائی ٹیسٹوڈیو وہ اور جو ہم نے laptop کے اندر کیا تھا sign in دونوں ڈیو آئی ٹیسٹوڈیوز جو ہیں وہ دیکھیں آپ کو same information دیتے ہیں PC کے اوپر جو analytics آتی ہیں وہ دیکھنے میں تھوڑا ازادہ آپ کو handy لگتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا 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 ذوڑا مزا آتا ہے اس میں باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس اگر کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ جو ہیں وہ اس کو آرام سے اپنے موبائل فون پر چلا تکتے ہیں خرچ آگرنے کی ضرورت نہیں ہے فیلالکھیں ٹھیک ہے نورمل طریقے سے چلائیں جو بھی آپ کے پاس چیز ہے کوئی مہنگا موبائل لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتا ہوں گا کیونکہ کس طریقے سے آپ اپنے نورمل کیمرے کو ایزا فور کی کیمرہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کی یہ والی چیز بھی ختم ہو لے گی یہ فور کے کے اپر جو ہے وہ تھوڑا زیادہ اچھے ویوز آیا تھے تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اس طریقے سے نورمل کیمرے کو آپ فور کے میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی وہی فون چلا ہو پھرانا والا اچھا دیکھیں جی آپ کو صحیح چیزوں دکھا رہا ہے بھیوز دکھا رہا ہے ابھی نیا چینل ہے تو کوئی بھیوں بھی نہیں ہے آبویس سی بات ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں کیا کیا چیزیں دکھا دیتا ہے تو اس میں دیکھیں آپ یہ کانٹینٹ کے حوالے سے دکھا رہا ہے آپ کو کتنے امپریشن اچھا امپریشن کیا ہوتے ہیں امپریشن یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کا کانٹینٹ لوگ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو impression دیتا ہے وہ impression کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی ویڈیو پلے کرتے ہو نا تو اس کے سائیڈ میں جو بہت سارے icons بنے بار ہوتے ہیں نئے thumbnails بنے بار ہوتے ہیں دوسرے کی ویڈیو کے وہ ہوتا ہے impression impression دے گا تو بندہ click کرے گا click کرے گا تو آپ کے چینل کے اوپر آئے گا ٹھیک ہے نا تو اچھی سی thumbnail بنائیں گے تب ہی بندہ اس کے پر click کرے گا تو impression بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک اچھا content منائے تاکہ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے بھائی تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں واپس سے youtube کی application کی جانب ٹھیک ہے یہ youtube کی application ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ android پہ میں نے کھولی youtube کی application اور میں نے یہ pc پہ کھولی youtube کی application دونوں جگہ پہ آپ کو سیم چیز مل گئی ایسا لکھاوا آ رہا ہے ایسا لکھاوا آ رہا ہے اس کو آپ consider کریں گے کہ یہ آپ کی ڈی ہے یعنی کہ gmail ڈی ٹھیک ہے اس کو آپ youtube کی ڈی بھی ہمجھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اپنا channel consider فلال نہ کریں ٹھیک ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے settings میں جانا ہے اب ہم بنا رہے ہیں channel in other words جو ہے وہ آپ اس کو brand account بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو بول لیا channel بنانے کا طریقہ اور brand account بنانے کا طریقہ تو یہ غلط ہے بھائی آپ کا brand account بنانے کا طریقہ بھی same ہے اور channel بنانے کا طریقہ تو دونوں چیزیں ایک ہی ہیں confusion اپنے دماغ سے نکال دیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم کہ ہم ایک channel create کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے لکھا ہے learning profile سکانے کے لیے بنا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ learning profile ہم نے ایسی لکھ دیا تو آگیا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ learning profile اس نے بنا دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا channel name ہو گیا channel name اور ساتھ ساتھ brand account یعنی کہ یہ learning کی ویڈیوز آپ اس میں educational ویڈیوز جو آپ کی ہیں وہ آپ اس میں دبا دب اپلوڈ کریں کوئی issue نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گاڑیوں اور یوں کے حوالے سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک الگ سے آپ بنا لیں میں تو سب کچھ ایک ہی میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جو waivers ہیں وہ دالتر جو ہیں وہ personally بھی جانتے ہیں تو اس لئے ان کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزوں میں ہمارا interest ہے تو اس لئے ہم تو سب کچھ ایک ہی میں ڈالتے ہیں education بھی اس ہوتا ہے ہمارا تو اس لئے وہ ہم ایک ہی category میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ student profile الگ ہو چکا ہے اور learning profile الگ ہو چکا ہے اب آپ کو جو چیز most important چیز آپ نے سیکھنی تھی وہ آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھیں اب آپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ learning profile کے آگے جو ڈی ای 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 ڈی 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 لکھاوار نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ جو ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ اگر کوئی بندہ آپ کو سرچ کرتا ہے تو کیا وہ اس طرح سے کرے گا learning profile ڈی ای ای ڈی 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 ٹھیک ہے اس طرح سے نہیں کرے گا وہ ہمیشہ آپ کو سرچ کرے گا at the rate learning profile ٹھیک ہے learning profile اگر وہ لکھتا ہے تو آپ کا چینل کھلنا چاہیے اگر نہیں کھل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بند مار دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ جو ہے وہ جا کے سب سے پہلے جو نام آپ نے سرچ کرنا ہے وہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے www.youtube.com slash handle ٹھیک ہے میں نے آپ کو غلط کھل کی بھی دکھایا ہے کہ غلط کھلنے سے کیا کھل رہا تھا وہ کوئی اور چینل کھل کے آ رہا تھا handles کا نام سے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ میں گیا ہوں نیچے handle کے اندر اور handle میں جا کے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہاں پہ وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا handle سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے www.youtube.com slash handle ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھا اب آگئے ہم یہاں پہ یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے یہاں پہ change handle پہ click کرنا ہے لازمی ہے یہ ہمارے پاس سب سے پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہے اور باقی چیزیں گئی بعد میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے اس میں ہم گئے اس میں جا کے ہم نے search کیا کہ learning profile کے نام سے کوئی اور channel ہے یا نہیں ہے تو بھائی کوئی بھی نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو select کر لیا اور یہ ہمارا بن گیا at the rate learning profile اب ہمارا channel ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی youtube پہ لکھتا ہے learning profile تو keyword کس کا بنا آپ کا بن گیا ٹھیک ہے تو جب keyword آپ کا بن گیا تو اس کے حساب سے چینل آپ کو ہی چلنا ہے پھر ٹھیک ہے اب اگر دس ہزار لوگ بھی learning profile بنا لیں گے تو سب سے پہلے channel آپ کو ہی آئے گا content ڈال دینا ٹھیک ہے ایسا نہیں یہ بغیر content کیا رہے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں learning profile اپر آ گیا ٹھیک ہے ابھی without content ہی آ گیا لیکن آپ ڈال دینا content ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ student profile جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نام موی لکھا ہوا آ رہا اور نیچے دیکھیں آپ learning profile میں learning profile لکھا ہوا آ رہا تو یہ ہمارا ایک brand account بن گیا ساتھ ہمارا ایک youtube channel بن گیا تو جتنی بھی educational ویڈیو ہونے وہ آپ اس پہ upload کریں ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی education کے کے حوالے سے channel بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ studio میں جائیں گے studio میں جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا available ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں dashboard آجاتا ہے آپ کے پاس content آجاتا ہے analytics آجاتا ہے ٹھیک ہے content کے اندر آپ کی تمام تر ویڈیو نظر آتی پلیلس نظر آتی ہے podcast promotion promotion کی اپنی google ads کی video promote بھی کر سکتے ٹھیک ہے آپ کو roughly میں دکھا رہا ہوں کیونکہ ابھی تو پہلی ویڈیو ہے اس playlist کی اور اس کے علاوہ بہت زیادہ detail ہے ایک کر کے آپ کو سمجھاؤں گا لیکن فیلال میں اس ویڈیو میں صرف میں نے آپ channel بنانے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ channel properly بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ سارے comment سارے ہیں اس میں آپ لوگوں کو mention بھی کر سکتے ہیں سب ٹھیک ہے ان کو مت بھولی گا اب channel کی setting کی طرف جاتے ہیں channel میں سب سے پہلے ہم جائیں گے اور channel میں جانے کے بعد ہم نے country پاکستان ہی select نہیں ہے کیونکہ آپ country پاکستان ہے میں میں trouble پیش جائے گی آپ سوچیں میں USA select کر لیتا ہوں UAE select کر لیتا ہوں تو بھائی ایسا نہیں ہے جہاں رہے تو وہیں پہ select کرو ٹھیک ہے ورن آئی ایڈریس ویری فائی نہیں ہوگا آپ کا اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ requirement is 1000 subscribers requirement 4 1000 گھنٹے watch time requirement 10 million short views ٹھیک ہے اچھ اس تین layout ہوتے ہیں ایک tv کے لیے ہوتا ہے ایک computer کے لیے موبائل کے لیے ہوتا ہے تو آپ layout مل لے گی کسی بھی اچھی اچھا اس کے علاوہ آپ نے اور settings کرنی ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس آرہ ہیں یہ آپ ویڈیو کو upload کر سکتے ہیں اور یہ پھر plus کے button لکھا ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ویڈیو اپلوڈ کرنے کا بھی طریقہ آپ سکھائیں گے ابھی آپ اس ویڈیو میں چینل کے حوالے سکھیں تو ویڈیو کو دیکھنے کی لیے بہت شکریہ اللہ حافظ